مختلف ہے عماد حسین علیہ السلام کی عدداری پولی دنیا میں کہاں کہاں کس طرح منائی جاتی ہے یہ چونکہ اللہ سے وعدہ عدداری ایک ایسا کائنات کا مسئلہ ہے کہ جس کو سمجھنے کے لئے بڑی مہارفت کی ضرورت ہے اس لئے کہ اللہ نے گریا اور رونے کو بڑی مرکزی عرب پتا کی گریا اللہ کا پسندید عمل تو جتنے بھی انبیاء آئے حضرت آدم سے دیکھتے ہوئے چلیں حضرت نوح جناب یہیہ جناب زکریہ حضرت عیسیٰ ان کا گریا ان کا رونہ قرآن نے محفوظ کیا اور عبادت وہ عبادت زیادہ مقبول کہلائی کہ جس عبادت میں گریا شامل ہو گیا اور اس کو کوئی برانی سمجھتا یا بیدت نہیں کہتا کہ مثلا تلاوت کرتے میں کوئی رونے لگے حج کرتے میں لوگ روتے ہیں کعبے کو دیکھ کے روتے ہیں سعی کرتے ہیں صفحہ مروع کے درمیان دوڑتے ہیں تو روتے ہیں ذکرِ الٰہی کرتے ہیں تو خوفِ الٰہی سے روتے ہیں بعض لوگ نماز پڑھ کر دعا مانگتے ہیں تو روتے ہیں یہ کوئی بناوٹی رونا نہیں ہے کوئی اجابر نہیں ہے یہ کوئی مجبوری نہیں ہے کہ کوئی واجب قرار دیا گیا ہو کہ تلاوت کرو تو رو حج کرو تو رو نماز پڑھو تو رو نہیں بلکہ عبادت کہ جتنے بھی رکن ہے فرو کے جتنے بھی رکن ہے ہر عبادت میں آپ کو گریہ لازمی ملے گا نماز کے ساتھ گریہ ہے رمضان میں لوگ جب جمعت الویدہ پڑھ رہے ہوتے ہیں رمضان کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں تو سب رو رہے ہوتے ہیں کہ اب چونکہ حدیثیں ہیں کہ رسول اللہ رمضان کو رخصت کرتے ہوئے روتے تھے لیکن واجب نہیں قرار دیا کہ مطلب سب روئیں ضرور لیکن روتے ہیں یا سننی سبھی جب رمضان کو الویدہ کہتے ہیں تو چیخ چیخ کے روتے ہیں جب آخری ہفتہ ہو رہا ہوتا ہے رمضان کا تو ایک شور گریہ ہوتا ہے مسجدوں میں شب قدر کے جب عمال ہوتے ہیں تو عمال کرنے والے بھی روتے ہیں جو عمال کرواتا ہے وہ بھی رو رہا ہوتا ہے تو آج تک کسی نے اس پر تفسرہ کیوں نہیں کیا کہ یہ رونا پیٹنا کونسا ہے اس کو کسی نے موضوع کیوں نہیں بنایا کیوں نہیں بنایا اور کیوں نہیں موضوع بنتا کہ فلن صاحب دعا مانگ رہے تھے تو رو رہے تھے اچھا اگر سب چھوڑ دیجئے نماز پڑھنے میں نہیں کوئی روتا رمضان کو رخصت کرتے ہوئے نہیں روتا تو باز موقع ایسے آ جاتے ہیں کہ جہاں بڑی مجبوری ہو جاتی ہے اور وہ مثلا کسی کا عزیز قریب بیمار ہے بیٹا بیمار ہے سخت بیمار ہے بچنے کی امید نہیں ہے محبت کرنے والا کوئی عزیز قریب بیمار ہے اب وہ اس کے لیے جب دعائیں مانگتا ہے کہ یہ بچ جائے یہ ٹھیک ہو جائے تو اب وہ مجبور ہے رونے کے لیے یعنی مہاں اس کو واجب مستحب یہ سب نہیں دیکھنا بلکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ جو دعا ہم مانگ رہے ہیں تو ہمارا اختیار آنسوں پہ نہیں ہے اس لیے کہ اس کی محبت جو ہے وہ اس کو رونے پہ مجبور کر رہی ہے کہ وہ رو رو کے لوگوں سے بیان کرے کہ یہ بیمار ہے اس کے لیے دعا کر دیجئے گا آنکھوں میں اس کے آن سوئیں تو اب یہاں پر پتہ جلتا ہے کہ پترتی ہے یہ عمل یہ بناوٹی عمل نہیں ہے اس لیے کہا کہ جب محبت کرنے لگو گے تو پھر اس کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ حسین کے لیے بیٹھ کر بناو کے روئے کیسے بلکہ دل میں جب محبت ہوگی تو ان کی خوشی پر دل خوش ہوگا ان کا غم سن کے خود بخود ہم رونے لگیں گے جہاں محبت ہی نہیں ہے شروع سے کسی کے دل میں محبت ہی نہ ہو تو ایسا تو دنیا میں کوئی انسان پیدا ہی نہیں ہوا کہ جو یہ کہہ دے میرے دل میں کسی کے لیے محبت نہیں ہے تو محبت تو دل میں رکھ دی ہے اللہ نے انسان اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے اپنی عوضات سے محبت کرتا ہے اپنے عزیز رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے اور پھر مادری محبتیں ہیں اس کو اپنے مکان سے محبت ہوتی ہے زمین سے محبت ہوتی ہے اپنے پیشے سے محبت ہوتی ہے جس چیز پر لاکھوں کروڑوں روپے لگاتا ہے اس چیز سے محبت ہوتی ہے اگر وہ برباد ہو جائے تو روتا ہے افسوس کرتا ہے کہ ہای ہمارے ہاتھ سے کیا نکل گیا اور یہ کیا ہو گیا تو اللہ نے کہا کہ یہ مادری دنیا پہ تمہیں رونا آئے گا کیوں رو رہے ہو یہ رونا ضائع جائے گا یعنی مادی چیزوں پہ رونا یا اولاد کے لیے رونا یا عزیز اور رشتہ دار کے لیے رونا ہم کسی حسام میں نہیں رکھ رہے ہیں کوئی اس کا ثواب نہیں ہو رہا تو آنسو ہے گریہ ہے رونا ہے تو کیوں نہ اس کو ثواب بنا لو اور ہم تمہارے لیے ثواب بنایا دے رہے ہیں کہ ایک گھرانے سے محبت اور اس کے لیے رونا تو یہ رونا ہمارے لیے ہوگا ہمارے لیے ہوگا اللہ کے لیے اس لیے کہ جس چیز کا حکم اللہ دے کے یہ کرو تو وہ عمل اس کے لیے ہو رہا ہے آدم کو سجدہ نہیں ہو رہا ہے آدم کو سجدہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے حسین پر نہیں رویا جا رہا ہے بحکمِ الٰہی حسین پر اللہ کے لیے رویا جا رہا ہے اگر اتنی سی بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ گریہ عباداتِ الٰہی کا ایک حصہ ہے تو یہ بیدت کے فتوے یا یہ معیوب احکامات یہ سب زائع ہو جائیں گے اس لیے کہ دل میں محبت پیدا ہو جائے اب جس کے لیے حسین جیسی ہستی پر رونے کے لیے کچھ نہیں ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ پھر وہ کیا کریں جب وہ حضرتِ عبراہیم کی قربانی کا مسئلہ پیش کرتے ہیں لوگ اس پر روتے ہیں اچھا ہم کو اس پر نہیں رونا آتا لوگ انبیاء کے تذکرے کرتے ہیں ان کی مصیبتیں بیان کرتے ہیں حضرتِ نو کی حضرتِ عدریس کی حضرتِ یونوس کی جنابِ یعیہ اور زکریہ لوگ اس پر روتے ہیں حضرتِ عبراہیم کو خواب دکھایا گیا کہ بچے کو قربان کرو لوگ اس پر روتے ہیں ہم کو اس پر رونا نہیں آتا اس لیے کہ ہمارے پاس اس سے بڑا غم ہے اب جہاں بڑا غم نہ ہو تو وہ چھوٹے چھوٹے غموں پہ رو دیتا ہے لیکن یہاں چونکہ عادت پڑ چکی ہے بڑے غم کو منانے کی اس لیے چھوٹے غم نظری نہیں آتے اور پھر جب وہ غم ہی نہ ہو اس لیے کہ ابراہیم کو اگر قربانی کا حکم ملتے تو اس میں رونے کی کیا بات ہے بیٹا تو بچ گیا تو وہاں تو رونے کی گنجائشی ہی نہیں ہے وہاں تو مہا تو خود اللہ نے عید اس دن کو قرار دے دیا کہ نئے کپڑے پہن کر خوشی مناؤ تو جب آپ خوشی منانے کا حکم اللہ نے دے دیا تو آپ مہا کیوں رو رہے ہیں آپ یہاں روئے آپ یہاں روئے بعض انوں میں یہ بات گزی ہوئی ہے کہ آشور کا دن عید کا دن ہے تھا تھا جو بخرید کا دن ہے وہ غم کا دن بننے والا تھا اور اسے خوشی کا بنا دیا وہ آشور جو عید کا دن تھا اسے غم کا دن بنا دیا تو یہ تو اس پر منصر ہے کہ خوشی کو غم غم کو خوشی بنا دے اور جب وہ بنا دے تو پھر وہی حکم ہو جاتا ہے ہاں اسماعیل زباہ ہو جاتے تو ماتم مورا ہوتا لیکن کون کرتا ماتم ماتم کون کرتا ظاہر ہے کہ کوئی امت اگر چھوڑتے حضرت ابراہی تو روتا کوئی امت تو وہی ہے جو محمد کا گھرانہ ہے وہ ابراہیم کی امت ہے جب اسی امت میں جو ابراہیم کی امت ہے جو ابراہیم کا گھرانہ ہے جب بڑا غم ہو گیا تو اب چھوٹے غم پر وہ لوگ بنی ہاشم کیا روئیں انہوں نے کہا عید منا لو تو بخریت کے دن عید ہونے لگی اب یہاں غم ہو گیا اس لئے اب اس کو غم کو عید میں تبدیل نہیں کر سکتے اس کی خوشی نہیں منا سکتے اور اس میں تو بدنامی بھی ہے شرم بھی ہے اور زلت بھی ہے کہ کوئی آشور کے غم کو نہ بنائے تو زلیل بھی ہوگا شرم بھی آئے گی کب کب جب آپ یہ کہہ رہے ہو گوھر کیجئے گا میں کیا کہنے جا رہا ہوں دیکھیں آپ بخریت کیوں منا رہے ہیں ہمارے نبی تو محمد ہے نا تو ابراہیم کے گھر کے ایک واقعے پر تیہتر فرقے متفق ہیں حالہ کس انت ہے حالہ کس انت ہے سنت ہے یعنی واجب نہیں ہے قربانی لیکن سنت کو واجب سمجھ کر کر رہے ہیں کہ کہیں سے پیسے پیدا کر کے بکرہ یا گائے لانی ہے کیوں اتنا اسرار کیوں ہے نہ کیجئے سنت قرار دیا سنت کا مطلب یہ چھوڑ سکتے ہو اگر نہیں ہے رقم نہیں ہے تو آپ چھوڑ سکتے ہو ایک صدا بات پڑھئے گا تو چھوڑ دیجئے نہ کیجئے گناہ نہیں ہوگا اگر کسی سال بکرا اور گائے نہ کاتیے تو نام اعمال میں گناہ نہیں لکھا جائے گا ہاں جو کر رہے ہیں ان سے یہ پوچھے کیوں کر رہے ہو بلکہ کس کو خوش کر رہے ہو کس کو خوش کر رہے ہو یعنی اگر آپ نے نہ کی قربانی اور قیامت میں حضرت ابراہیم کا سامنا ہوا تو کیا حضرت ابراہیم ناراض ہو جائیں گے کہ تم نے میرے بیٹے کے بچنے پر خوشی کیوں نہیں منائی آپ آرام سے کہہ دیں گے خوشی تو دل میں تھی کیا آپ کا بیٹا بچ گیا پیسے نہیں دے گیا بکرا لاتے گائے لاتے ابراہیم نے کہا کوئی بات نہیں جاؤ جنت میں جاؤ یعنی یہ چانچ محشر میں نہیں لگے گا آپ پر کہ ابراہیم اللہ سے یہ شکوا کریں کہ اس امت نے میرے بیٹے کے بچنے پر عید نہیں منائی ایسا کوئی فتوہ نہیں ہے ایسی کوئی آیت نہیں ہے مناؤ یا نہ مناؤ ابراہیم تم سے پوچھیں گے نہیں اگر تم نے منائیا ہے تو کوئی بہت بڑا اینام بھی ابراہیم نہیں لیں گے اس لئے کہ اینام دینا ابراہیم کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے مسئلہ ہے محمد کے ہاتھ میں ہاں محمد پوچھیں گے کہ میرا بیٹا آشور کو مارا گیا تھا کیا کیا ہے خوشی منائی یا غم یہاں سوال ہوگا اس لئے میں لفظ کہا تھا ذلت بھی ہے رسوائی بھی ہے شرمندگی بھی ہے اس لئے کہ وہاں زلیل ہونا پڑے گا اگر کسی نے خوشی منائی ہے تو نبی کے سامنے آنی سکے گا اس لئے کہ اگر اس نے خوشی منائی ہے تو مجھ کو یہ بتا دے کہ وہ نبی کو وہاں کیا جواب دے گا کیا یہ جواب دے گا کہ ہمیں پتا نہیں تھا ہم یہ سمجھ رہے تھے جیسے ابراہیم والے دن عید ہوتی ہے ویسے ہی آپ کے نباسے والے دن بھی عید ہوتی ہے کیا ہمت ہے یہ جواب دینے کی تو دے لینا جواب تو دے لینا جواب تو کم از کم یہ جو بیٹھے ہیں چودہ سو برس پہ فرشِ عذا پر تو یہ نبی کے سامنے تو آ سکتے ہیں نا یہ نبی کے سامنے آ کے کہے تو سکتے ہیں یعنی آنکھیں مل تو سکتی ہیں نا مو تو نہیں چھپاتے پھریں گے اب یہ دوسری بات ہے کسی کو محشر پہ یقینی نہ ہو قیامت پہ یقینی نہ ہو جیسے یزید نے کہا تھا نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی فرشتہ آیا نہ کوئی کتاب آئی کچھ نہیں ہے اللہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ہاں اگر یزیدیت پہ آپ چلے ہو تو ٹھیک ہو آزاد ہو نہ محشر کو آنا ہے نہ نبی کا سامنا ہے نہ اللہ ہے تب تو پھرو آزاد جو چاہے کرو غم مناؤ یا نہ مناؤ لیکن جس قوم کو یہ یقین ہے کہ اللہ ہے نبی ہے کتاب ہے اور ایک دن نبی کا سامنا ہوگا تو وہ عمل کر رہی ہے کہ یہاں کی تو چھوڑو سامنا ان کا کرنا ہے شفاعت ان سے طلب کرنی ہے تو شفاعت کے لئے کوئی درخواست تو ہو سفارشی تو آج آپ کسی بڑے عہدے کو پانے کے لئے سفارش کرنے والے کو تلاش کرتے ہو اس قوم کا کیا کہنا کہ محمد سے درخواست دے کر کہنا ہے ہمیں جنت دے دیجئے تو جب محمد کے پاس ترخواست پہنچے گی تو سفارش میں حسین کا نام لکھا حسین کا نام لکھا لیکن یہ سب آپ کو معلوم ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ کرنے کا سواب ہے اور قیامت میں نبی کے سامنے ہوں گے شفاعت ان کے ہاتھ میں ہے یہ بات جس طرح آپ بچپن سے مجلس میں سن رہے ہیں یہ بات نہ ہندو کو معلوم ہے نہ عیسائی کو معلوم ہے نہ سکھ کو معلوم ہے ان کو یہ بات نہیں معلوم آپ اس لئے رو رہے ہیں تاکہ آپ کا سواب بڑھے اور آپ نبی کے سامنے آ کر سرخ روح ہو جائیں کہ ہم آپ کے نواسے کو رو کر آئے ہیں لیکن ایک عیسائی کو یہ بات نہیں معلوم ہے وہ یہ سمجھ کر حسین کو نہیں مان رہا کہ میں شفاعت چاہتا ہوں یا مجھے جنت میں جانا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ یہ حق ہے کہ حسین کو خیرات پیش کیا جائے اس لئے کہ اس سے بڑا آدمی دنیا میں نہیں گزرا بھائی گوھر کیجئے گا آپ اس بات پر یعنی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سفارش کے لئے حسین سے بڑی ہستی نہیں ہے تو ہم نبی کے سامنے جائیں اور جا کر کہیں کہ سفارش میں ہم حسین کو لائے ہیں لیکن عیسائی حسین کو کیوں مان رہا ہے وہ اس لئے مان رہا ہے کہ اس کو یہ پتا ہے کہ پوری قوم اپنی سفارش میں حسین کو لئے بیٹھی ہے ضرور اس میں کوئی طاقت ہے تو لاؤ آزما کر دیکھیں کہ حسین ہمارا کام کرتے ہیں کرتے ہیں یا نہیں جب اس کا کام ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کائنات میں اس سے بڑی طاقت نہیں اس لئے کہ اللہ کی طاقت کو نہ دیکھا ہے نہ آزمایا ہے نہ اللہ کو ہم جانتے ہیں لیکن نام حسین نے ہمارا کام تو کر دیا ہمارا کام تو ہو گیا کلیونان کا ذکر تھا فرانس بڑا ملک ہے ایٹمی طاقت ہے لیکن مہین سے وہ ہستیاں نکلیں کہ جنہوں نے امام حسین کو سمجھا ان کا سب سے بڑا فلسفی معرخ مصنف کوربن کوربن نے مسلسل لکھا یہاں تک لکھ ڈالا کہ یہ مجلس کیا ہے مجلس اعضاء کیا ہے جس میں یہ جا کے بیٹھتے ہیں اس نے دیکھے ایک ایسی فکری باتیں لکھی ہیں کہ آج مسلمان اسے پڑھ لیں تو انہیں آخ لا جائے کوربن نے فرانس کا بڑا دانشور ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھئے جتنے مذہب دنیا میں آئے جتنے مذہب دنیا میں آئے سب کا سلسلہ یہیں ختم ہو گیا اور کوئی بھی مذہب اپنے نبی کے بعد اللہ سے رابطہ نہ رکھ سکا تو بیٹھا مجھا بتائی اس نے دیکھے وجہ اس نے یہ بتائی کہ یہودی آئے گوھر سے سنی اگر کوربن کیا کہہ رہا ہے اس لئے کہ علمی باتیں سمجھنے میں ذرا سی دیل لگتی ہے اور جس میں فلسفہ ہو دانشوری ہو اس کو دیل لگتی ہے سمجھنے میں لیکن ذرا سی اپنے دماغ کو لڑائیں تو جلدی سے بات سمجھ میں آئے وہ کہتا ہے یہودی آئے ان کے نبی حضرت موسیٰ آئے وہ مر گئے موسیٰ کے بعد یہودیوں نے کسی کو مانا ہی نہیں رشتہ آسمانی یہودیوں کا اللہ سے ٹوٹ گیا لیکن کوربن کہہ رہا ہے فرانس کا بڑا دانشور اور ان کی باتیں بہت لوجیکل ہوتی ہیں اس لئے کہ وہ سوچ کے لکھتے ہیں وہ غور کر کے لکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ عقل کو ہم بالکل استعمال کر لیں یہودیوں کے نبی موسیٰ مر گئے اگر موسیٰ کے بعد یہودی ایسیٰ کو مان لیتے تو رابطہ رہ جاتا حضرت ایسیٰ کو یہودی مانتے نہیں اس لئے یہودیوں کا سلسلہ اللہ سے ٹوٹ گیا موسیٰ کے بعد ختم عیسائیوں نے حضرت ایسیٰ کو مانا جب حضرت ایسیٰ سولی چڑھ گئے وہ چلے گئے عیسیٰ کے بعد کسی کو مانا ہی نہیں اس لئے اللہ سے عیسائیوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا اس لیے کہ اگر عیسیٰ کے بعد محمد کو مان لیتے تو سلسلہ چلتا رہتا عیسائیوں نے محمد کو مانا نہیں اب وہ کہتا ہے مسلمانوں کے نبی محمد آئے محمد جب چلے گئے تو مسلمانوں نے محمد کے بعد کسی روحانی کو مانا نہیں اس لیے مسلمانوں کا رشتہ اللہ سے ٹوٹ گیا صرف شیعہ نبی کے بعد آئمہ کو مانتے ان کا سلسلہ پوری دنیا میں ایک قوم ہے جو نبی کے بعد ایک روحانی سلسلہ مان رہی ہے نہ یعودیوں کے پاس نہ عیسائیوں کے پاس نہ مسلمانوں کے پاس اللہ سے تو رابطہ ٹوٹی ہی چکا ہمارا رابطہ امامت کی وجہ سے جڑا ہوا ہے اب یہاں پر کوربین کے جملے ختم کر کے اپنے ایک جملہ کہہ دوں بعد میں یہودیوں کو بھی ہوش آیا عیسائیوں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی کہ کیوں نہ اپنے اپنے نبی کے بعد ہم نے کوئی سلسلہ شیعوں کی طرح بنایا تو اب کیا کرتے وقت تو گزر چکا تھا تو پھر یہ کیا کہ ہمارا ہی امام نظر آیا اسی کو لے لو امام مہدی ہمارا ہی امام سب کو لے یونسٹی کا پروفیسر پیریس یونسٹی کا اور وہ پی ایجڈی کرتا ہے تو پی ایجڈی کی جاتی کتابوں پہ شخصیتوں پہ لیکن وہ پی ایجڈی کر رہا ہے حیرت انگیز چیز پہ کیا اس نے پی ایجڈی کی کہ یہ حسین کے آزہ خانے میں علموں کے جو پٹکے بنتے ہیں تو چودہ سو برس میں یہ جو پٹکے بنے ان کی ڈیزائن میں سیمبلز کیا ہیں کبھی کسی مسلمان نے سوچا کہ یہاں آ کر اس پہ غور کرے کہ اس کا ڈیزائن ایسا کیوں ہے اس پہ کیا لکھا جاتا ہے اس پہ کیا تصویر بنتی ہے اس نے پورا تھیسز اس پہ لکھ دیا جب آپ سوچیں کہ غیر قوم حسین کے بارے میں کیسے سوچ رہی ہیں اچھا فرانس نے ایسا کیوں کیا جیسا کہ کل میں یونان کا سنا چکا کہ ایک تاریخ آ رہی تھی حسین پہلے ہی پہنچ چکے تھے تو فرانس کے پاس حسین پہلے پہنچ چکے اس لیے کہ سب سے مشہور بادشاہ کون ہے فرانس کا جس کا نام آپ فوراں لے سکتے ہیں نیپولین سب کو نام یاد ہے نا تو برطانیہ نہیں آنے انگلینڈ نے حملہ کیا فرانس پر فوجیں گھس رہی ہیں فرانس میں انگریز لڑا ہے فرانسیسیوں سے اور نیپولین کے ملک پہ حملہ ہے اور قلعے میں وہ ہے اب صبح لڑائی کا فیصلہ ہے نیپولین ایک مشہور بادشاہ فرانس کا تو تہلہ ہے قلعے میں اب وہ چرچ نہیں جا رہا کہ دعا مانگے وہ یہ نہیں کر آئے گارڈ میرے ملک کو بچا لے یعنی پوری رات تہل کر اسے ایک فیصلہ کیا کہ میں کس کو پکاروں میری جو تمہید تھی وہ یہاں پہ ختم ہو رہی تخریر میری ختم ہو رہی اس لیے کہ مجھے فوراں انچو لی جانا ہے یہ پرچا دے دیا علی حسین نے کے مجلس مہا شروع ہو چکی اور سوسخانی کے فوراں بات مجھے ممبر بھی بیٹھ جانا اور دس پندرہ منٹ کا راستہ انچولی کا ہوگا رات بھر تہل کر فرانسی سی زبان میں اس نے ایک درخواست امام حسین کو پیش کی اب ظاہرے کہ فرنچ اگر میں سنا تھا تو وہ آپ کے کیا سمجھ میں آتی اس کا منظوم ترجمہ جو نیپولین نے امام حسین کی بارگاہ میں درخواست پیش کی فرانس کا مشہور بادشاہ کیا مسلمان بات کر رہے ہیں ارے ہم وہاں کی باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھو تو حسین ہائیں کہاں نیپولین 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 اور یہ میں پرچا پڑھ کے تراب بھائی کو دے دوں گا جسے لینوئی ان سے فوٹو سٹیٹ لے لے لیکن ایک روپیہ دے دے فوٹو سٹیٹ کی شاہنشاہ فرانس نیپولین بواناپارٹ کی فریاد بحضورِ تاجدارِ سید و شہدہ امام حسین نیپولین کہتا ہے تعریف کروں کیا تیری احمد کے نواسے تعریف کروں کیا تیری احمد کے نواسے نزبت ہے تیری ذات کو محبوبِ خدا سے تو وہ ہے کہ جس کا نہیں ثانی دو جہاں میں پہنچیے خبر ہم کو یہ شاہِ دو سرہ سے حسرت تھی رسولانِ گرامی کو بھی جس کی ہے مرتبہ تجھ کو وہ ملا ذاتِ خدا سے غور نہیں کیا یعنی اس فرانس کے بادشاہ کو معلوم ہے کہ حسین کو وہ ردبہ ملا کہ جس کی حوث انبیاء نے کی کہ کاش ہمیں حسین والا ردبہ یعنی شہادت ملتی آپ دیکھئے کہ وہ کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں معرفت میں حسرت تھی رسولانِ گرامی کو بھی جس کی ہے مرتبہ تجھ کو وہ ملا ذاتِ خدا سے اے وہ کہ تیرے ہاتھ میں کوسر کے پیالے اے وہ کہ تیرے دست میں تصنیم کے کاسے اے وہ کہ تیرے نام سے اعزازِ شہادت فردوس میں جاتا ہے تو مستانہ آدھا سے تُو محسنِ اسلام ہے تُو مشبخِ انسان دین تُو نے ہی آزاد کیا قیدِ جفا سے دیکھئے اور وہ بتا رہا ہے کیا پیغام حسین نے دیا دنیا کو کیا پیغام دیا نپولین کہہ رہا ہے اقوام کو تُو نے غلامی سے چھڑایا عدیان کو ملی مخلصی آلام و بلا سے اب کیا کمال کرتا ہے کہ عیسائی ہے نا وہ تو اس کا بھی تو ایک رہنما ہے لیکن حسین جب اس کی نظر میں آئے تو کیا کہتا ہے جو ہو نہ سکا تھا دمِ عیسیٰ سے شفایاب جو ہو نہ سکا تھا دمِ عیسیٰ سے شفایاب پائی ہے شفا اس نے تری خاک شفا سے دیکھیں عیسیٰ کا موجزہ رک گیا جب تھے تو ہاتھ رکھتے تھے تو مریض اچھا ہو جاتا تھا حسین مرس کا علاج چھوڑ گئے خاک شفا کی شکل میں تو اب کیا کہتا ہے جو ہو نہ سکا تھا دمِ عیسیٰ سے شفا یا پائی ہے شفا اس نے تری خاک شفا سے کر مجھ پہ بھی کچھ لطف و کرم شاہ شہیدان کرتی ہے نظر تیری مان شاہ و گدا سے میں بندے ناچیز ہوں مولا ہے میرا تو شاہی ہے ملی مجھ کو فقط تیری بلا سے ارے مسلمان بادشاہ تو یہ کہتا نہیں کہ یہ تخت و تاج حسین کے صدقے میں ملا ہے اور فرانس کا بادشاہ یہ کہہ رہا ہے میرا موضوع ہی یہ ہے کہ آپ مبازنہ کر سکیں گے اخوام میں اور مسلمانوں میں کہ ساری دنیا کے لوگ حسین کو مان کیسے رہیں میرا یہ موضوع شرم دلانے کے لیے ہے شاہی ہے ملی مجھ کو فقط تیری بلا سے آلام نے گھیرا ہے مجھے چار طرف سے دے مجھ کو نجات ہے شہدین رنجو بلا سے افرنگ کی افواج نے محصور کیا ہے افرنگ یعنی انگریزی سائی افرنگ کی افواج نے محصور کیا ہے چھٹکارا دلا تو مجھے دشمن کی جفا سے اور آخری شیرے کہتا ہے نپولین دیکھلا میرے آدھا کو وہی قوت بازو ہے تجھ کو ملی جو کہ علی شیر خدا یہ فرنچ میں بھی میرے پاس ہے ترجمہ اس لے کے تاکہ بچوں کے سمجھ میں آیا تو آپ نے دیکھا کہ حسین کہاں کہاں پہنچے ہوئے ہیں حسین کہاں کہاں ہیں یہی وجہ تھی کہ مسلمان توفین رسالت کر رہے تھے نبی کی بیٹی کو بے پردہ لے جا کے عزقر درس نے یہی کہاں کہ کارٹونوں سے نہیں توفین ہوئی ہے توفین اس دن ہوئی تھی جب نبی کی بیٹی کی چادر چھینی گئی اور وہ توفین اب تک چل رہی ہے پہلے اس کا ازالہ کرو کہ مسلمانوں نے وہ تومین کیوں کی مسئلہ یہ ہے اس لیے کربلا زندہ ہے تاکہ اس طرف دیکھو وہ توفین نہ ہوتی تو آج یہ سب نہ ہو رہا ہوتا ہمت دلا دی کہ ہم خود نبی کے گھر کی تومین کرتے ہیں زینب جسے چشم فلکتے نہیں دیکھا تم خیمہ جلا کے نیزی سے چادر چھین رہو مسلمان تھے جو چادر کھیچ رہے تھے جنب زینب کے بندے کھیچے گئے بی بی پتازیانے مارے گئے اور وہ عیسائی تھے کہ جب قافلہ گزر رہا ہے حلب کی طرف سے تو عیسائی راہب نکل آیا اپنے دیر سے اور سب کو بلا کے کہتا ہے کچھ تمہیں پتا ہے کوئی باغی لوگ نہیں آ رہے ہیں انبیاء کا گھرانہ آ رہا ہے اور یہ انہی کی امت ہے اور اپنے ہی نبی کے گھر کی عورتوں کو بے پردار آ رہے ہیں ہم اپنے شہر میں انہیں گھسنے نہیں دیں گے ورنہ عذاب آ جائے گا پتھر مار کر انہیں بھگاؤ ہم ان کی وجہ سے عذاب کیوں بلائیں ہم پر عذاب آ جائے گا اس لئے تم ایسا کرو کہ پورا شہر ایک ایک چادر لے کے ہمارے ساتھ شہر کے دروازے پر چلے اور پکار پکار کے کہتے جانا اے نبی کے نوازِ حسین ہم اس قتل میں شریک نہیں ہیں اور ایک ایک چادر ناکوں پہ پھیکتے جانا چلے سارے عیسائی چلے ہاتھوں میں چادر لے کر ادھر سے جب قافلہ آیا عیسائی عورتوں نے عیسائی مردوں نے چادریں پھیکنا شروع کی تو ایک بار جنابِ امی کلسوم نے ہاتھ اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر دعا دی پروردگار اس شہر کو قیامت تک آباد رکھنا ہنباس تک آباد ہے بی بی دعا دے رہی تھی مگشم نیدہ لیے ہوئے ان چادروں کو بھی پھارتا جا رہا تھا اور زینب پکار رہی تھی پروردگار زینب کا پردہ بارِ لا اس عبادت کو قبول فرما اب کوئی غم نہ دینا سوا غمِ حسین باقِ محمد الرعالِ محمد ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفاعتہ فرما ہمارے بھائی صاحب ان کے بیٹے کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ اس کو شفاعتہ فرما باقِ محمد الرعالِ محمد امامِ زمانہ کا ظہور فرما تاجیل فرما موسیقی